ان کے لب رنگی کی نتھا بے تھی کے جس نے رکھنا چاہیے تو بالکل نام کو بدل دینا چاہیے اس میں کوئی حرض نہیں ہوتا اور لوگوں کے اندر یہ خیال رہتا ہے کہ جی نام بدلیں گے تو اب وہ ڈوکومنٹس میں نہیں بدل پائیں گے کہاں کہاں جا کے اس کو چینج کرائیں گے تو میں اس کے لئے عرض کروں کہ نام بدلنے سے مرادی ہوتا ہے اگر کسی دستاویز کے اندر نام کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے تو آپ اس کو اسی صورت میں رہنے دیں بلکہ پکارنے کے لیے نام کو بدل لے کے مثال کے طور پر اگر کسی کا نام زید ہے اور وہ کر کے بکر کرنا چاہتا ہے تو وہ کہہ دے بھئی اپنے گھر میں کہ اب مجھے بکر نام سے بلائے جائے تو اس کے ملنے جلنے والوں میں جو زید گئے وہ ان کو کچھ ٹائم تک ترگیب دلا دے اور یہ بتا دے جب اپنا نام بدل کے بکر رکھ لیا ہے اب جہاں ڈوکومنٹس کا معاملہ ہے اس میں تبدیل کرنا اگر ممکن نہیں ہے تو اس کو ایسی چلا دے وہاں پہ زید کے نام سے باقی بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے تو اس میں بدلنے میں کوئی عرض نہیں ہوتا اور نام یاسین رکھ یا میٹرو وغیرہ کے اندر تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ پانی نہیں ہوتا استینجے کے لیے ایسی صورت میں اگر ہم کہیں کونے پہ کھڑے ہو کہ استینجہ کر لیں اور پتھر یا ڈیلے سے اگر خوشک کر لیں تو یہ پاک ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے جی ہاں پاک ہو جائیں گے اس میں کوئی عرض نہیں ہے بلکہ ناپاک تو میں کئی بار کہہ چکا کہ غسل تو واجب نہیں ہوتا آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہاں کپڑے پہ اگر بوندے وغیرہ لگ جائیں تو اس سے احتیاد کر کرنی چاہیے اور اگر اس سے احتیاد کریں گے تو ڈیلے سے خوشک کرنے کے بعد ایسا ضروری نہیں کہ پانی سے دھونا لازم ہے گھر آنے کے بعد استینجہ کرنا چاہیں دل کی تسلی کے لیے وہ ایک الگ چیزیں مگر سفر پہ اگر مٹی وغیرہ سے خوشک کریں گے استینجہ کریں گے تو وہ بھی معاملہ درست ہے ایک سوال اور تھا کہ ہاتھ پیر پہ اگر بال ہو تو ان کو کٹوا لینا چاہیے یا نہیں تو ہاتھ پیر یعنی مرد کے ہاتھ پیر پیٹھ اور سینے پہ اگر بال ہیں تو ایسی صورت میں ان کو ترشوا لینا مستحب ہے یعنی اگر بالوں کی تعداد زیادہ ہے تو اس کو کٹ لینا بھی جائز بلکہ ثواب ہے بار شریعت میں اسی طرح لکھا ہے کیونکہ یہ بال اگر جسم پہ زیادہ ہوں گے تو یہ پانی کو زیادہ غسل کے اندر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں لہٰذا اسی صورت میں اگر یہ ہاتھ پیر کے بال کو ترشوا لے سینے کے بال کو ترشوا لے یا کمر پہ زیادہ بالے اس کو ترشوا لے تو اس میں کوئی حرض نہیں ہوتا یہ لوگوں کے اندر بھی ایک مشہور بات چلتی ہے کہ جب آدمیوں کو ہاتھ پیر کے یا سینے کے بال کٹوانا یہ حرام ہے یہ اپنی یعنی اکل سے کہیں نہ کہیں سے باتیں آ جاتی ہیں پھر وہ آگے بھیڑ چال کی طرح چلتی چلی آتی ہیں اس کی نہ کوئی حصل ہوتی نہ اس بات کی کوئی قرآن حدیث سے کوئی دلیل ہوتی لہذا اس کو علماء نے اجازت دے رکھئے کہ ایسی صورت میں اس میں کوئی حرز نہیں ہاتھ پیر پیٹ کے بال اگر ترشوا نہ چاہے تو وہ ترشوا سکتے ہیں پتھر نے حصل آلے پرنوار بنایا